الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت وطر کی نماز پڑھ رہا تھا اور وطر کی نماز میں سور فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد جب دعا قنود پڑھنا ہوتا ہے تو دعا قنود کے جگہ پر میں نے سور فاتحہ پڑھ دیا بھول سے اور پھر مجھے یاد آیا تو میں نے دعا قنود پڑھا تو کیا ایسے صورت میں میری نماز ہوئی یا سجدے صحو کرنے کی ضرورت تھی تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی آپ سے گزاریشے کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کر دیں دیکھیں وطر میں دو دعا قنود ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں خاص دعا قنود کا پڑھنا یہ سنت ہے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کے لئے دوسری چیزیں موجود ہیں کہ اس کے جگہ پر دوسری چیز پڑھی جا سکتی ہے آپ کا سوال کہ سور فاتحہ پڑھ دی تو نماز ہوئی یا نہیں تو آپ کی نماز ہو گئی آپ کو سجدے صحو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حضور علیہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ ایک شخص دعا قنود کی جگہ پر تین بار سور اخلاص پڑھ لیتا ہے تو کیا ایسے صورت میں اس کی نماز ہو جاتی ہے یا اس کو سجدے صحو کرنے کی ضرورت ہے تو عالی حضرت عدی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز صحیح ہو جانے میں تو کلام نہیں نہ تو یہ سجدے صحو کا محل کہ کوئی ایسے چیز ہو کہ جس کو اس نے چھوڑا ہو تو سجدے صحو کرنے کی ضرورت پڑھی نہ ہی اس میں نماز کو دھورانے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی نماز ہو جائے گے اور جب تک دعا قنوط جو ہے جس کو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں خاص دعا قنوط کا پڑھنا یہ سنت ہے اور جب تک یاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا عذاب النار یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے اس کو پڑھ لیا کریں نماز ہو جائے گی اور اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو یہ کہہ لیا کریں تین مرتبہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اور اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو تین بار کہہ لیا کریں یاربی 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 واجب ادا ہو جائے گا اور نماز اس کی ہو جائے گی رہی بات یہ کہ قلو اللہ وآہد یا اسی طریقے سے سور فاتحہ وغیرہ اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ دیتا ہے وطر میں دعا قنونت کے جگہ پر تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس میں کسی طرح کی کوئی حرج اور کوئی دکت نہیں ہے یہ علامہ ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علی نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور حضور علیہ حضرت عدی اللہ تعالی انہوں نے فتاوہ رضویہ جل پاچ صفحہ سات سو بائیس پر آپ نے تحریر فرمایا ہے اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے وطر میں دعا قنونت کے جگہ پر کوئی دوسری چیز پڑھ دی ہے یعنی سور فاتحہ ہے قلو اللہ وحید شریف ہے یا قرآن مقدس کے کوئی اور ایسی آیت جو دعا پر مشتمل ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہیں سجدے سو کرنے کی ضرورت ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ